موسیقی 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 ذکر چھیڑ گیا ہے انڈیا کا اور انڈیا کی بات نہیں کہنی ابھی پاکستان کے بارے میں بات کرو انڈیا ہمارے پاؤں کے برابنی جان لیٹری میں نہیں ہے وہ ہماری صاحب مقابلہ کیا کریں گے وہ جاہل قوم ہیں وہ درختوں سے شادیاں کرتے ہیں ہم مسلمانوں کے طرح ہم پیٹیزن کر رہے ہیں ایک اللہ کو ماننے والے ایک نبی کی سنت پر چننے والے وہاں پہ مسلمان نہیں رہتے ہیں الحمدللہ ان کے ہجاب کھچی جا رہے ہیں ان کو ان کی مزیدوں کو بند کیا جا رہا ہے وہاں پہ انڈیا میں یہاں پہ مسلمان کی گورمنٹ ہے پاکستان میں تمام ادار مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے میں جب ایک منٹ جواب دیجئے گا پاکستان میں مسلمان پپلیک ہے ساری یہاں پہ اس جو سیچویشن نظر آ رہی ہے عمران حان صاحب نے کل یہ بولا ہے یونیٹیڈ نیشنز کہاں پہ سوئی ہوئی ہے پاکستان میں ہومن رائٹ کی پاہوالی اپنی ایشو ہیں یعنی یہ یہ بات ہے کہ پاکستان میں مسلمانوں کو قتل کرو آ رہا ہومن پہ کیا یہاں پہ مسلمانوں کو مار سکتے ہیں ہیں مسلمان نہیں مر رہے وہ مسلمان نہیں دیں انسان مر رہے ہیں ہمارے ہروں کے انڈیا کی بات کیوں اگر مرے تو وہ انسان وہاں پہ نہیں مرے یا ہندو کہہ کے نہیں مارا یا رہی یہ ہندو ہے اس کو ہم نے وہاں پہ مدین نہیں لانا دینا مینجر تھے ان کے ساتھ جو ہوا پشاور میں ایک سیدھ کے ساتھ جو ہوا اس کے علاوہ اگر آپ سندھ کی بات کریں وہاں پہ جو ہوتا ہے آپ کیا وہ کہیں گے وہ بھی انسان ہے بلکل 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 اب انڈیا میں وہاں پہ چاتی خط یہاں کی بات ہاں پہاں جا رہے ہیں یہاں بھی بات ہو رہی ہے وہاں بھی بات ہو رہی ہے بھائی یہ جو چھوٹے موٹے مسئلے نا ہر ایک ایک سٹیبل کنٹری میں ہوتے ہیں آپ جب بات کر رہے ہیں انڈیا کے بارے میں انڈیا یہ انڈیا میں تب میں نے آپ کو انڈیا کا آئینہ دکھایا ہے انڈیا کا آئینہ یہ ہے میں خود کہتا ہوں آپ مقابلہ کریں میری باس انگ پر جاہل لوگ ہیں غربت یہ ہمارے لوگ ہیں وہاں پچاس روپے میں پروسٹیٹیشن ہو جاتی ہے وہاں باپ کا پتہ نہیں ہے اور اب یہاں اب انڈیا کے یہ ساتھ بات کرتا ہے میں بات کرتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے ذریعے ہمارا پاکستان الحمدللہ انڈیا سے بہت اوپر ہے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے پاکستان زندہ بات کا نعرہ لگا دیں گے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے جذباتی سٹیٹمنٹ دے دیں گے اس سے کہ پاکستان ڈیویلومنٹ کی طرف جائے گا الحمدللہ جائے گا ہمارے میٹر ہیں ہم یہ بات نہ کریں کہ اگر وہ دنیا کا ہر کنٹری بنگلہ دیش کی بات کریں یہ میرا سوال خروع اچھی پالسی ہیں وہاں پہ بنگلہ دیش کی بات کرو یہی رونا میں آرامرو توں بھائی یہاں پہ لے کے آو پالی انڈیا کی بات کیوں کرتے ہو آپ کے ویڈیوز میں انڈیا کی ویڈیو دکھاتے ہو انڈیا کے شہروں کے ویڈیو دکھاتے ہو چائنہ کی بات بھی نہ کریں چائنہ تو پوری دنیا کے لئے ایکزیمپل ہے وہ تو وہ بھی نان مسلم ہے اس کی بات کرو جو ہمارے ساتھ ہے تو آپ دیکھیں آپ یہ منافقت ہو جاتی ہے اچھا جو ہمارے ساتھ جو نان مسلم ہمارے ساتھ ہے وہ اچھا ہے جو نان مسلم ہمارے ساتھ نہیں وہ اچھا نہیں انڈیا ہمارے ساتھ نہیں ہے میں چائنہ کی بات کر رہی ہوں اس کی بات کرو ہم بات کرو نان مسلم کس کندیشن میں یہ ایک اماندار ایسے بتائیے چائنہ کے مسلمان کس چائنہ محس رکھنے میں مجھے اس کے بارے میں بالکل نہیں پاً چائنہ کا enhance مجڈے کنٹری ہے مسلمانوں کی بہت رہی ہے چائنہ دکھا دا اور چائنی کرتے ہیں کہ چائنہ میں مسلمانوں کی کنڈیشن بہتر ہے آپ نے امانداری سے بتانے ابھی تک کوئی ایسی خبر جس طرح میں انڈیا سے خبریں ملتی ہیں روزانہ کشمیر کی خبریں آ رہی ہوتا ہے میں بات کر رہا ہوں بھی کشمیر کے ساتھ ہمارا ایشو ہے اس میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں روزانہ کی صدا پر خبریں مل رہی ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اگر اس طرح کی خبریں ہمیں مل رہی ہیں وہاں پر ہمارا پاکستان زند Gregory یہ پاکستانی پابلک کے منتی تھی میں اس بات سے 100% آگری کرتا ہوں مجھے پاکستانی ہمیشہ پاکستان کی ڈیویلپینٹ کی بات کرنی ہے لیکن اگر ہم اس طریقے سے جہالت کا سامنا کریں گے یا اس طریقے سے ہم بات کریں کہ چائنہ کی بات کریں وہ نان مسلم ہے لیکن دوست ہے تو وہ اچھا ہے انڈیا کی بات کریں وہ نان مسلم ہے اسے بات نہیں کریں گے اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے اسے انڈیا کا کوئی نقصان نہیں نقصان ہوگا ہمارا اگر ریلیشن حراب ہوں گے ہمارے حراب ہوں گے ہمیں جاہیے کہ تھوڑا سا ایجوکیٹڈ بات کریں اسی سے پاکستان کی بہتری ہے حال ہی میں خبریں سامنے آئی ہیں کہ پاکستان کے کچھ مدرسوں میں پڑھنے والے چھاتروں میں بھارت کے پرتی نفرت کی بھاونا پائی جا رہی ہے یہ نفرت مکھے روپ سے ان مدرسوں میں پنپ رہی ہے جہاں پر دھارمک شکشہ کے نام پر کٹرپنثی وچاردھارا کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے ان مدرسوں میں چھاتروں کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بھارت ان کے دھرم اور سنسکرتی کے لیے ایک خطرہ ہے میڈیا ریپورٹس کے انسار ان مدرسوں میں پڑھائے جانے والے پاچیا کرم میں بھارت ویرودھی سامگری شامل ہے اس میں بھارت کے خلاف نکاراتمک باتیں بتائی جاتی ہیں اور چھاتروں کو یہ وشواز دلائیا جاتا ہے کہ بھارت ان کے لیے شتروں ہے یہ ستھتی نکے وال دونوں دو دیشوں کے بیچ تناو کو بڑھاوا دیتی ہے بلکہ پاکستان کے یوواؤں کے مانسک وکاس پر بھی نکاراتمک پربھاو ڈالتی ہے اس طرح کی کٹرپنتی شکشہ سے چھاتروں میں نفرت اور ہنسا کی بھاونا پن پتی ہے جسے بھاوشے میں یہ سمبھاوت روپ سے خطرناک ہو سکتی ہے یہ چنتا کا وشے ہے کہ ان مدرسوں کے چھاتروں کو شکشہ کے نام پر ایسی ایمان سکتا دیتا دی جا رہی ہے جو نہ کیول بھارت پاکستان سمبندھوں کو اور ادھگ بگاڑ سکتی ہے بلکہ پورے دکشن ایشی اکشیتر میں شانتی اور ستھرتا کے لیے بھی ایک چھنوٹی بن سکتی ہے سمیہ کی مانگ ہے کہ اس طرح کے کٹرپنتی وچاروں کو روکنے کے لیے پربھاوی قدم اٹھائے جائیں پاکستان سرکار اور انتراراشتری سمودائے کو مل کر ان مدرسوں میں صدھار کے لیے پریاس کرنے چاہیے تاکہ چھاتروں کو صحیح دشاں میں شکشہ مل سکے اور دونوں دیشوں کے بیچ شانتی اور ستھرتا کو برہوا دیا جا سکے چینل سبسکرائب کریں اور میرے ہر اپ ڈیسٹ آپ کو ملیں اس کے لیے بیل آئیکن جرور دبائیے گا آپ سبھی کو میری دھیر ساری شب کامنا ہے